السلام علیکم and welcome to سیکھو پاکستان میں ہوں آپ کا خوست مبشیر شاہ آج کے question answer session number 8 TV پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ جاہاں ہمارے CEO ہیں انٹر فنڈرز کے بابی شزاد صاحب اور یہ ہمارے پاؤنڈر میں ہیں سیکھو پاکستان کیا سارا بابی صاحب آپ کا کیا ہوتا ہے پہلے تو والیکم السلام اور مبشیر تھوڑا سا طبیعت خراب رہی ہے کچھ بخار ہوگا رہا ہے اللہ نے دھرم کیا اب کو بتا ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے پاکستان میں ویسے بھی smoke اور fog اور مسائل بہت ہوگی اللہ نے کرم کیا ہمارے پاس بہتر آج کے بہت ہمارے پاس سوالات مجھے سب سے پہلے سوال ہے کہ یہ flipping کیا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ money no bad یا empire flippers میں سے کون سا بہتر ہے بشر اس میں اس طرح ہے کہ جب آپ کے ایک امازون بزنس کافی سال تک سکسیسفل آپریشنز کر لیتا ہے یعنی سکسیسفل آپریشنز سے مراد یہ ہے کہ وہ continuously profit میں جا رہا ہے کم از کم دو سال یا بہتر ہے کہ تین سال تو تین سال کے بعد آپ کے پاس خود یا تو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک term ہوتی ہے amazon aggregator what is an amazon aggregator amazon aggregator is a company that buys other small amazon accounts اور وہ اس کو aggregate کرتی ہے ان کے پاس millions and millions بزنس کا فنڈ ہوتا ہے تو وہ آپ سے purchase کر لیتے ہیں یا پھر آپ جا کے اپنی بزنس کو for sale لگاتے ہو on companies like empire flippers یا پھر اس میں ایک اور ہے money no man جو empire flippers ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں اور اس کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا revenue کم از کم اتنے ہزار ڈالر ہونا چاہیے میں خانم 50,000 ہے یہ کچھ اسی طرح جنگ پی اکلیمٹ تو جب تک آپ وہ achieve نہیں کرتے تب تک آپ اپلائی نہیں کر سکتے اچھا جو money no man ہے وہ چھوٹے accounts کو بھی accommodate کرتے تو اب آپ کیا کرتے ہو کہ آپ وہاں پہ جاتے ہو پہلے تو سمجھنا ضروری ہے what is the value of your business value کیا ہے تو ایمیزان کا business اگر successful ہو تو اس کی value اس کے monthly profits کا 40 times ہوتی ہے so for example اگر آپ کا monthly profit 3,000 ڈالرز ہے تو آپ اس کو ایمپائر فلیپرز کے اوپر 1,002,000 ڈالرز میں بیچ سکتے 40 times اس میں وہ 15% commission لیتے ہیں ایمپائر فلیپرز والے اور باقی آپ کا ہوتا ہے so it is not very unusual for amazon sellers to you know flip their business بڑھا profitable model ہے دیکھیں کوئی بھی business یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے 3000 مل رہا ہے لیکن اگر میں 40 مہینے کا profit ایک ساتھ لے لوں اور پھر میں اس سے کئی عصرہ کے مزید assets create کر سکتا ہوں تو 40 مہینے کا time مل 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 پھر profit ان کو فور مل جات اس اس وجہ سے لوگ profitable businesses کو بیچنے پہ بھی تیار ہو جات دوسری بات یہ کہ market conditions is a very dynamic and changing environment working environment for any business amazon کے اوپر روزانہ تبدیل یہاں آتی رہتی تو اس وجہ سے amazon کے اوپر کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج اگر آپ کا profit میں جا رہے تو وہ اس طرح کے profits کل ہوں گے نہیں ہوں گے تو اگر کوئی آپ اپ کی asset کو buy کر رہا ہے تو آپ کے لئے بہتر آپ اس میں exit لے لیں اور اگلا نیا کوئی project لانچ کر لیں لوگوں نے ایسا کیا بھی بڑے کامیابی سے بیچے ہیں اپنے assets کو sell کیا اور کافی اس سے فائدہ اٹھا ہے so this is basically amazon flipping اور اس میں جو money nomad ہے اس میں آپ کا تھوڑا چھوٹے businesses بھی sell ہو جاتے ہیں جن کی شاہد history نہ ہو اور جو empire flippers ہیں وہ بڑے businesses کے لئے ان میں even millions of ڈالر ایمپائر flippers نام سے بھی کافی سمجھ آ جاتے کہ empire flippers اور nomads تو آپ کو بتائیں جو میں اس پر ایک ویڈیو بھی کیا بلکہ میں ایک سیریز بھی کرنے والا ہوں دیجیٹل نومید and get entry visa to 78 countries in the world اس کے کافی questions بھی آئے اس کے ریکارڈ لوگ کافی ویڈ کر رہے اس ایسی ٹوپک کے بیچ میں سنا کہ ڈھپی بھائی لیٹن کروانے آپ بڑے شریر ہوگئے ویسے مبشر یار یہ کو ڈسکس کرنے والی بات ہے مدھ دیکھیں یار ایک بندہ ہے وہ گالیاں دے 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 دس ملیون فالورز کر یہ ہماری قوم کا میار ہے اور اس نے ٹنڈ کروا دی اس کے اوپر دس ملیون بیوز آگئے اس بندے نے بی ایم ڈی لے لیا گالیاں دے 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 تو ہم اپنی قوم کو کیا پیغام دے رہے اس لئے میں نے اس ہو چاہ کہ اقبال کا سلسلہ ہے صحیح رہنمائی کی جائے اپنی نوجوان نسل ہم اس کو ریگلرلی اپنے سیشن میں جگہ دیں گے اور بچوں کو صحیح تربیت کریں گے بھرگی ابھی اینڈ سیشن کے ہم لوگ اس کو ہمیں کچھ بتائیں کیونکہ کافی پذیرائی لیے 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 آپ نے اکبال دی کے اوپر جو کچھ اشار پیش کیے تھے بس اللہ حسلہ دے تو میری تو کوش ہی ہے کہ ہم ہر سیشن میں ایک نظم پال کی لیکن یہ ہے کہ وہ شخص صرف گالیاں دیتا آپ اسی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں وہ گالیاں دے دے کے وہ اتنا یعنی ہماری قوم کو دیکھیں گالیاں دینے والے کو اچھا سمجھ کہ اس کو فالو کر رہے ہیں بچے جو ہیں اب اس نے تینڈ کر آ دی تو تینڈ کروانے کے اوپر اس کو مزید دس ملین ویوز ملے اور وہ وائرل ہو گیا اور اس کی بی بی نے اس کو کافی اس کی جو ہے میں نے دیکھا یہ سارا کچھ وائرل ہو رہا تھا کافی لوگ اس طرح سے کہا اسی طرح سے لیکن جو لوگ میں نے نوٹ کی کہ زیادہ اوپر آ نہیں پاتے کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو پاور مل بھی جائے جیسی روح ایسے پرشتے آپ دیکھیں جس طرح کی آپ قوم بن گئے ہیں اس طرح کی آپ کی لیڈرز اگر آپ بچوں کو گالیاں دینا سکھائی ہیں بڑوں نے گالیاں دے دے گالیاں دے جاتی تو اچھی چیز ہمارے پیرنٹس بھی کرتے یہ چیز ہے یہ ڈکی بھائی اور یہ لوگ ہمارے رول مارڈلز نہیں ہیں ہمارے رول مارڈلز اقبال ہیں ہمارے رول مارڈل قائد آزم ہمارے رول مارڈل جو ہمارے آئمہ ہیں جو ہمارے انبیاء ہیں وہ ہمارے رول مارڈلز یہ رول مارڈلز نہیں اخلاقیات کبھی اسی لئے اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوئے اس قوم کا ایمیزون ڈروپ شپنگ کیا ہوتی ہے اور اس میں ڈروپ شپنگ اور ہول سیل میں خرق کیا ویسے تو مبشر یہ سوال میں کئی بار جواب دے چکا ہوں لیکن لوگوں کی صلی نہیں ہوتی وہ بار بار پوچھ لیتے ہیں تو میں ضرور اس کو پوچھتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو بیسیکلی ڈروپ شپنگ اس طرح سے ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں جاتے ہوں گے مبائل کی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ میرا ایپل کا فون ہے اس فون ایپل کے فون کے ساتھ ایپل کا اریجنل چارجر چاہیے تو کیا آپ کے پاس ہے دکاندار کہتا کہ اسامی تو آگی ہے تو یہ جائے نا ٹھیک ہے ہاں میرے پاس ہے میرے جاتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس کے پاس ملے گا اس سے وہ لیتا ہے لیٹس ہزار پی کا آپ کو بیچتا ہے پندرہ سو آپ سے لیتا ہزار پانچ سو اپنا پروفیٹ جی میں اب دیکھا جائے تو اس نے ایک بزنس کیا ایک پروفیٹ کیا لیکن یہ انیتھکل دری اسی طرح ایمازون ڈراب شپنگ میں بات کر رہا ہوں ایمازون ڈراب شپنگ خاص دور اس لئے انیتھکل ہے کہ ایمازون کی مارکٹ پلیس اس کو انڈورز نہیں کرتی اس لئے وہ انیتھکل ہے کیونکہ آپ ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کو وائلیٹ کر رہے تو ہوتا کیا کہ جو ڈراب شپرز ہیں وہ کرتے کہ ایک پروڈکٹ چوز کر لیتے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کی لسٹنگ بنا لیتے ہیں وہ تو ایک دن میں بن جاتے ہیں پھر وہ امازون کو کہتے کہ میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں امازون بھی اپنی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کر پاتا اتنے جلدی اس کو کرنی چاہیے ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے اس کو لیکن وہ جب تک ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے تو وہ ہزاروں بیج چکا ہوتے اور اس میں سے وہ لاکھوں ڈالر نکال چکا ہوتا ہے امازون کے سسٹم میں سے اور بھیجتا ایک پروڈک بھی نہیں اور اسی طرح کے فراڈز ہوئے ہیں یعنی کہ اس نے ابھی لے لیا جو اچھے ہوتے ہیں ان میں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ آرڈرز آ جاتے ہیں ان کے پاس ہزاروں آرڈرز آ جاتے ہیں اور وہ جا کے مارکٹ سے مال اٹھا کے تو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں ہوتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہی کچھ لوگ اس چیز کو اس سے ابیوز کرتے ہیں کہ وہ مال بھی نہیں بھیجتے ہیں اور پیسے لے کے رفو چکر ہو جاتے ہیں ایمازون پھر ریفنڈ کرنا پڑتے ہیں ایمازون کو ایمازون پر نقصان ہوتا ہے ایمازون نے سخت کریک ڈاؤن کیا اور اس میں ہمارے پاکستان کی میا چیننو اور اسٹیگر کے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے کافی کام خراب کیا ہوا تھا اور ان کے سب کے اکاؤنٹ بین ہو گئے تھا جھڑو پھیر دیا اور پھر کیا تھا ایمازون کی ڈروپ شپنگ کی طرف کوئی نہیں جاتا پرائیویٹ لیبل جو ہم لوگ انڈورس کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ کا بنا اکاؤنٹ ہے آج تک بند نہیں ہوں مبشر زمین یہ بات میں آپ سے کرتا چلو میں بڑا ششو پنج میں اور پریشانی میں مختلا ہو گیا ہوں جو میرے پاس کیسیز آ رہے ہیں مریض سسکیاں لے رہا ہوتا آخری اور پہلے وہ اتائی ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوتا اتائی ڈاکٹروں نے اس کا ہشر کیا ہوتا ہے اس کا کام خراب ہو جو آخری سسکیاں لے رہا ہوتا اور اس وقت اس کو کسی اصلی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اصلی ڈاکٹر وہ کیس میرے مدھیں ڈال دوگی یہ بریض اسی طرح کیا ہمارے پاس سیکھو باکستان کے پاس کسٹمرز آ رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس کس طریقے سے اکاونٹ بنائے ہوئے ہیں کس کس طریقے سے انہوں نے ہول سیل کیا ہوئے ہیں نہ ان کی انوائسز صحیح ہیں نہ ان کے اکاونٹ کے ڈاکومنٹ صحیح ہیں سب ورچول اسسسٹنٹ جن کو کوئی جاب بھی نہ رکھے ان کے ساتھ اپنے کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کروا دی انویسٹرز تو وہ پھر اب وہ لوگ آ رہے ہیں اب ہماری ٹیم تو ایکسپیرینس ہے میرا اپنا اٹھارہ بیس سال کا ایکسپیرینس ہے حسن صاحب کا بارہ پندہ سال کا ایکسپیرینس ہے تو ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اکاؤنٹ تو نہیں چلے گا اب آپ کو نیا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا کیونکہ پھر وہ ہم بھی جب اس کے اوپر کام سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پرانے ان کے کیس کھل جاتے ہیں جن کام سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک دفعہ ایمازون پہ بین ہوگے تو آپ بین پکے بین آپ کی بلیک لسٹ میں انٹری ہوگی کیونکہ اب آپ پاسپورٹ بھی ہے گھر کے ایڈریس بھی ان کو پتہ ہے کہ آپ خورم شہزاد کون ہے مبشر کون ہے سب پتہ آپ کے بارے آپ کو خیال نہیں ہے اس کے لئے کانون سازی بھی ہونی چاہیے کس طرح جو فراڈ کرنے والے ہیں تاکہ ان کو کوئی عبرت ملے کہ پہلے تو اس ملک میں جمہوریت آ جائے تو پھر کانون بن جائیں گے کانون ساز اسمبلیہ ہی موجود نہیں تو کانون کہاں سے بنیں گے لیکن وہ ایک الگ بیاس ہے لیکن اس سلسلے میں میں آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح ٹیمز کے ساتھ پھل کرنا چاہتے تو ہمارا ویبنار ہوتا ہے ہر سیٹریڈی کو ایک بار وہ دیکھ لیں اس کا لنک نیچے آرہ ہو گا سکھو باکستان ڈاٹ پی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ فری ویبنار ہے اس کے اندر ہم آپ بتاتے کہ اصل اور صحیح طریقہ کیا ہے امازون پرائیویٹ لیبل اور اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ اس کو فالو کریں تو آپ کبھی بھی نقصان نہیں کھائیں گے تو یہ بس میں بات چل پڑی جو تھوک کے ساتھ انکیو بیٹرز اور اردر سے نکلنے والی جو ورچول اسسسٹنس کی ایک فوج تھی اور انہوں نے جس سے اکاؤنٹ بنائے وے تھے اور جس سے لے کے چل رہے تھے لوگوں کی جتنی انیسمنٹ میں ڈوبی ایمازون کے بزنس ایمازون ہی سب سے بیسٹ آپشن ہے پاکستانیوں کے لئے اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کب تک کھلا رہے گا لہذا جتنا وقت ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں اپنا اکاؤنٹ بنا لیں جو چل پڑتے ہیں اکاؤنٹ ان کو بند نہیں کرتے جو لیگل طریقے سے چلا رہے ہوتی ان کو بہت شرنک ہوتی جا رہی جب ہم لوگ کام کرتے تھے اس وقت کلک بینک بھی یہاں پہ کام کرتا تھا افیلیٹ مارکیٹنگ سے بہت پیسہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز ملتا ہے کلک بینک سے ہم نے بہت پیسہ کمائے کچھ آپ کے پاس یوٹیوب کے سو گئے ہر بندہ رات کو جا گئے اس بندے کو سن رہا ہوتا ہے اس کی پوڈ ک تو آپ نے آڈینس کھینچ نہیں ہے کسی اور سے وہ بڑا مشکل کام ہے تو یوٹیوب بھی اب اتنا آسان نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو بڑا ہی کریئیٹیو ہونا پڑے گا اگر آپ کریئیٹیو ایک طریقہ جو مجھے ابھی نظر آ رہا ہے وہ SEO ہے سرچ ان اپٹیمائزیشن بلوگنگ کریں آپ اور بلوگنگ سے آپ پیسہ کم سکتے دو طریقوں سے کم سکتے ایک تو اگر آپ اس کے پر گوگل ایڈ یا ایڈ سنس کا اکاؤنٹ لگا دیں تو وہ بھی آپ تھوڑے سا ادھر سے انکم آ سکتی دوسرا اگر آپ کو اسی ایفیلیٹ نیٹورک کو جوائن کر لیں جیسے آپ کو بتائیں کہ ہمارا گلوکوز نیچرل کا ایفیلیٹ پروگرام ہے آپ گلوکوز کے اوپر لکھنا شروع کر دیں آپ شگر کے اوپر اور وہ ہمارا ایفیلیٹ بھی بننا چاہتا گلوکو نیچرل کا تو مبشر آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس دیں گے کہ آپ ایفیلیٹ بن سکتے پھر شاید ہم کوئی اسرہ بوٹ کیم بھی کریں مبشر جس میں ان کو بلوگ بنانا سکھائیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اس وقت کانٹینٹ گیپ موجود ہے کس کے ریلیٹیڈ ڈائیبیٹیز کے ریلیٹیڈ اور اس کی آرڈینس ہے تو اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا لوگوں سے اور اس کو پھر آپ کیری آن کر سکتے تو وہ ہم کوئی سر کا پروگرام ضرور لانچ کرتے تو وہ ایک انکم اپرچونٹی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ کلک بینک کو بھی اگر آپ امریکہ سے اس کا اکاؤنٹ بنائیں تو وہ بھی شاید آپ اس کو چلا سکیں تو کچھ اپرچونٹیز اس رکی ہیں ایفیلیٹ میں ہیں یا پھر ایڈسنس میں ہیں باقی جو ایڈسی شیٹسی ہے یہ پاکستان سے نہیں چلتا یہ خام خواہ اس پہ نہ وقت ضائع کریں یہ پاکستانی اونرز کو اگر پاکستانی اونر نے یو ایسے میں کمپنی بھی بنائی ہو تو تب بھی ایڈسی اس کا اکاؤنٹ بن کر دیتی وہ یہ چاہتے ہیں کہ سمبڈی فرم یور ڈیریکٹر شوڈ بی ہی اب یہاں سے بیٹ کی نہیں کر سکتے ہیں ایڈسی میں ریگمنٹ کرتا لیکن وہ پاکستان میں اس طرح سے اس کے چیلنجز موجود ہیں ایک اور طریقہ ہے ڈروپ شپنگ جو میں شاپی شپی تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سپیرمنٹ کر رہے ہیں کہ کون سی والی ٹرپ شپنگ سے ہی رہے یہ تین چار چیزیں میں نے آپ بتا دی چلے اس کے ساتھ آج ہمارے جو سیشن کے ریلیٹیڈ خویسٹن سے آخر میں میں جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اقبال دنیا کے بیچ میں وہ کیا ہیں اس کے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اور کیا آپ کیا خیال سے ہمارے علماء کا وہ کردار ہے جو ہونا چاہیے مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال دیکھئے مبشر اس وقت امت مسلمہ ایک بہت ہی زیادہ کرب اور تکلیف کی قیفیت سے گزر رہی ہے جو ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں غزہ میں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل عام کیا جا رہے ہیں ہستالوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں بدترین بربریت آج تک جو کائنات میں یا انسانی تاریخ میں آپ نہیں دیکھی ہوگی وہ اس وقت غزہ میں جاری ہے اور اس کے بارے میں جتنی بھی اس کی مضامت کی جائے ہے اس کے بارے میں جو بھی اپنی طاقت میں ہو وہ کرنا چاہیے ہر مسلمان بھی اس وقت فرض ہے اور عوام میں اس بات کا بڑا شعور ہے لوگ مدد کر بھی رہے ہیں اپنے چون کو مار کتل عام یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس طرف اپنی توجہ ہونی چاہیے ہماری لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں اور جو اکابرین ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے وہ کیسے ابھی مفتی مفتی حنیف صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان ایک کنٹرو ورسی کھڑی ہوگی کیا کنٹرو ورسی ہے جی کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں جی تو مفتی حنیف جی ہو گئے جی لم میں اور انہوں نے ان کی اکیڈمی کے باہر سوڑا سا ڈراما لگایا اور وہ اندر سے باہر نہیں آئی یہ اندر نہیں جا سکے اور مناظرہ ہوا نہیں اور تھیٹر لگا رہا پورے آج دو ہفتے سے اور کون ساری یہ دیکھ رہی ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم میں سے کسی نے غزہ کے بارے میں آواز اٹھائی کسی نے اس ظلم اور کسی نے اسرائیل کی مضمت کی کسی نے ایک لفظ بھی کہ تمہارا یہ کردار ہونا چاہی یہ کردار ہونا چاہی کہ تم اس وقت ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے اور اپنی انا کی تسکیم میں لگے ہو یہ تمہوں کا کردار ہے کہ اس اس وقت ایک دوسرے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے اس وقت تمہیں سب کو مل کے اسرائیل کی مضمت کرنی چاہیے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو اس تناظر میں اگر مسئلہ فلسطین تو اقبال کے بات شروع ہوا تھا لیکن ہم ہمیں اقبال کی کلام میں ہر آنے والے واقعات کی بھی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آتی ہے اور ہم اس سے کوئی نہ کوئی انسپیریشن لے سکتے اور اس میں آئیتی اقبال کے ٹائم کے اوپر بھی فتنہ علماء تو جاری تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کرتے ہی جاتے بلکل وہ کرتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ کیا صوفی ملا کو خبر میرے جنون کی ان کا سر دامن تو ابھی چاک نہیں ہے اور کہتے ہیں دین ملا فساد فی سبیل اللہ پھر فرماتے ہیں یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زبان ہے فقیحان شہر میرے خلاف یعنی یہ کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے لیکن اقبال کے خلاف اکٹھے ہو گئی تو یہ مبارک بات ہے مبارک دینی چاہیے ایک دوسرے کو کہ کسی بات پہ تو اکٹھے ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کافی انہوں نے ان کی مضامت کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اقبال کو سب سے زیادہ اقبال کو خود کو اٹھا آپ دیکھیں جتنا جس کو فائدہ اٹھانا ہے اقبال سے اٹھا لو سیاست دانوں نے ہمارے جو ایک پارٹی کے سابق وزیراعظم ہو کے گئے ہیں انہوں اقبال کو ہر جگہ پہ کوٹ کرنا حالانکہ انہوں کا کرپشن کے معاملے میں کردار آپ کو صاف بات ہے پھر یہ علماء حضرات ہر جگہ ایک مولانا صاحب تھے وہ اکثر زیادہ در ایک دشہ کو گالیا شانیا دیتے رہتے تھے لیکن اقبال کو بڑا اچھا وہ یوز کرتے تھے اپنے جلسوں میں تو لوگ تو مدھل اقبال کی فکر کو اس کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا اس کی فکر پہ عمل نہیں کرنا ان کی شورت کو کیش تو یہ چیز ہو رہی ہے باکستان تو خیر اقبال کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جنگ ترابلس جیسے ہم کہتے ہیں جنگ ترابلس کا پسے منظر یہ ہے کہ آپ کو بتائے کہ ترابلس عثمانی جو تھے ان کی حکومت دی تو اٹیلینز نے اٹیک کیا جب انہوں نے اٹیک کیا تو عثمانی چھوڑ کے بھاگے کیونکہ وہ بس پائی اس وقت ان کا کافی کمزور ہو چکے تھے وہاں پہ کافی نقصان ہو رہے تھے تو وہاں پہ ایک تحریک اٹھائی ایک شخص نے جس کا نام دی لائن آف ڈیزرٹ یہ آپ دیکھئے گا دیکھئے دیکھئے اور یہ عمر مختار کی جو یہ فلم ہے یہ بڑا اس نے انصاف کیا ہالی ووڈ نے اس میں انتھنی کوئن یہ وہی شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنی تھی اس میں حضرت امیر حمزہ کا کردار جس شخص نے کیا بڑا اچھا ایکٹر اس نے بڑا انصاف کیا ہے اس کردار کے ساتھ تو اس تحریک میں ایک جنگ کے موقع پر ایک بچی تھی فاطمہ بنت عبداللہ چودہ سال کی بچی اس بچی کی قربانی یہ تھی کہ وہ جو جنگ کے زخمی تھے ان کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی اور بڑی ہیروی کیلئی اس کی مارٹ ڈب ہو گئی تھی یعنی کہ عام حالات میں نہیں ہو گئی تھی بلکہ وہ گولیوں کی بچھاڑ میں دو تین اسرہ سے زخمی تھے ان کو پانی پلاتے پلاتے ایک کو دوسرے کو دوسرے تیسرے کو وہ شہید ہو گئی فاطمہ بنت عبداللہ کی اس قربانی کو پہلے سرفخر سے نہ صرف بلند ہوا بلکہ ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ وہ ان کی مدد کریں جاتے میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں فلسطین کے ساتھ اس تناظر میں دیکھئے کہ کون کو کیا پیغام دینا چاہا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی سیچویشن آئے تو آپ نے کیا کر رہے ہیں تو خیر وہ حلال میں ہوا پھر علامہ صاحب نے اس کو پڑھا پھر وہ اتنا متاثر ہوئے انہوں نے مزید اس کے بارے میں تحقیق کی اور پھر یہ نظم نہیں جس میں خراج تحسیم دیا اور امت کو ایک میسج دی کہ آپ نے اس سے کیا ثبت لینا کہ ایک بچی کی قربانی آپ کو سیلیبریٹ کرتے چھوٹی سکسس کو سیلیبریٹ کرنے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو نا دیکھ کچھ ابھی میں ایک اور بھی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پہ ملاقات کرنے جاتے ہیں اس کا احوال جو انہوں نے لکھا ہے اس میں بھی وہ آخر میں کہتے ہیں ترابل شہیدوں کا ہے لہو اس میں تو وہ تو کہنے مقصد یہ کہ وہ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو تو وہ چاہتے ہیں کہ امت میں غیرت جاگے ایک بچی جس نے آپ کی قوم کی عبروز بچا لی جس راج فلسطین کے بچے پوری قوم کی عبروز بچا لی اسی طرح جو ہے وہ آپ کریں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پہلا جملہ جب آتا ہے آپ کے سامنے آپ کے آنکھیں میری تو آنکھیں نرم ہو جاتی ہیں مبشر مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشکے مشتے خاک کا معصوم ہے یعنی ایک مری ہوئی امت ایک بے جان امت اس کی تو عبرو ہے جنہی تو نے عبرو بچائی ایک امت اپنی شہادت دیکھ فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے چھوٹی چھوٹی قربانی جسا آج فلسطین کے بچے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس امت کی اس ملت کی عبرو بچا رہے ہیں ورنہ تو ہمارے حکمران کسی کام کی نہیں حکمرانوں سے اچھے تو وہ بچے ہیں جو اپنے جان کا نظرانہ پیش کر کے امت کی عبرو بچائے ہونا تو یہ جائے تھا کہ جو طاقت میں لوگ ہیں ان کی طاقت کا ڈنڈا صرف عوام اور کمزور لوگوں پہ چلے گا جس کی لاتھی اس کی بھینس ان کا ڈنڈا صرف اور صرف کمزور پہ چلے گا ان کا ڈنڈا مظلوم پہ چلے گا طاقت ور کے آگے وہ نہیں لڑ سکتے طاقت جب وقت قیام آئے فاطمہ تو آبرو یعونت مرکم زرہ زرہ تیری مشتخاق کا معصوم معصوم یہ سعادت خور سہرائی تیری قسمت میں غازیان دین کی سکائی تیری قسمت سکائی کہتے ہیں پیاس بجھانا ہے تو وہ پیاس بجھاتے وے لوگوں کو پانی دیتے وے شہید ہوگی تھی یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ سپر ہے جسارت آفرین شوک شہادت کس قدر بے تیغ سپر کوئی ہتھیار نہیں جیسا آج غزہ کے مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں کوئی ان کے پاس ڈیفینس سسٹم نہیں خاص طور پر جو نے ہتھے جو شہری ہیں وہاں اسی طرح یہ روز وہاں پہ کتنی فاطمائیں ہوں گی جو روز شہادت دیتی ہوں گی تو آج تو سوشل میڈیا کا دور آج تو مسلمان زیادہ طاقت میں آج وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہے جسارت آفری شوک شہادت کس قدر ہے یہ کلی بھی اس گلستان خزا منظر میں تھی اب وہ اپنے مطلب کی طرح پا رہے ہیں کہ یہ جو خزا کا منظر ہے اس امت کے اوپر یہ جو مریوی امت ہے اس میں ایک ایسی کلی بھی موجود تھی کہ جس کی مہک سے ایسی چنگاری بھی آرب اپنی خاکستر میں تھی خاکستر کہتے ہیں جو آپ کا راکھ کا ڈھیر بن جاتے کچھ چیز آگ نے سب تباہ کر دیا یہ اس میں لیکن ایک چنگاری موجود ہے چنگاری کا کام دوبارہ سے آگ بڑھ گھنا ہوتی آگ تو بوجھ گئی ہے لیکن چنگاری موجود ہے اب وہ مطلب کی طرح آ رہے نہیں پا کیا کہنے چاہ رہے ہیں اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہے ایسی بات نہیں ہے غیرت مند لوگ زندہ ہیں غیرت مند مسلمان زندہ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ظلم اور جبر کے پہار توڑ دو مظلوم کے گھروں کو تباہ کر دو ان کے بچوں کو مارو اور کوئی آواز نہ ہوسکتا اپنے سہرہ میں آہو کہتے ہیرن کو آہو سہرہ جو ہوتا ہے بہت نایاب ہوتا ہے نظر نہیں آتا بڑا مشکل سے اب سہرہ میں مھٹک جاتے ہیں اب بہت کھانے بینے کو کچھ نہیں ہوتا تو کہیں کوئی آہو نظر آ جاتا تھا کسی شکاری کو تو وہ اس سے شکار بادل میں بھی خابیدہ ہیں اب جس میں بجلیاں برس جائیں اس بادل میں اس میں تو کوئی مزید آپ کی گرد چمک نہیں ہو سکتی لیکن اس میں چھپی ہوئی ہے کہ یہ چھپے ہوئے اللہ کے بندے ہیں یہ نکلیں گے اپنے وقت پہ یہ اپنے اپنے وقت پہ نکلتے رہیں گے چاہے جتنا بھی امت کے اوپر زوال آجائیں چاہے جتنے بھی برے حکمران آجائیں کوئی نہ کوئی اللہ کا نام لینے والا اٹھتا رہے گا سراج کھڑے ہماس والے کھڑے ہماس کہتے ہیں مضامت کو رزیسٹنس پچھلی دعوی میں نے بات کی رزیسٹنس مست گو آن پشمیری کھڑے رزیسٹنس کر رہے ہیں آپ رزیسٹنس کریں آپ کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ امت مرہوم مری کھڑے ہوں ظلم کے خلاف کھڑے ہوں بولیں اس کے خلاف فاطمہ کو شب نہ مفشان آنکھ تیرے فم نغمہ اشرت بھی اپنے نالہ مات اقبال کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اقبال اپٹمسٹ ہے پیسیمسٹ نہیں کہتے کہ اگرچہ تیرے غم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن ایک امید کی کرن نہیں ہے ایک نغمہ اشرت ہے یعنی کہ خوشی کا نغمہ بھی ہے اس میں وہ کیا ہے رقص تیری خاک کا کتنا نجشات انگیز ہے یعنی کہ اب تیری تربت سے انقلاب نکلے گا انقلاب کی روح پھوٹے گی وہاں زررہ زررہ زندگی کے سوز سے لپیز ہے ہے کوئی ہنگام تیری تربت خاموش میں پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس خاموش میں یہ چیز کہ یہ جو قربانی ہیں یہ جو غزہ میں قربانی بچے دے رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری mind science کام کر اس کے پیچھے European بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار یہ تو مزلوم لوگ ہیں اس کے پیچھے جو ہماری نوجوان نسل جو گمراہی جو ڈکی بھائی جیسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی تھی ڈکی بھائی جیسے کم تر ترین لوگ گانیاں دیکھے یوٹیوبر بننے والے لوگ ان کے پیچھے جو پڑ گئی ہے ٹھیک ہے ان کو نظر آئے گا یار اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے ہم نے تو پلسطین کے لئے کام کرنا ہے ہم نے تو اسلام کے لئے کام کرنا ہے کیاں سے انقلاب اٹھے گا پھر ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ بدترین عمریت کا دور چل رہا ہے وہاں سے بھی لوگ انقلاب اٹھائیں گے اچھا اب وہ بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح کے ہوں گے جو انہوں نے کہنا پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آگوش میں ٹھیک ہے بے خبر ہوں گرچے ان کی وسط مقصد سے میں وہ جو قوم جو بالاخر انقلاب لائے گی ان کے ان کی وسط مقصد یعنی مجھے ان کے مقاصد کی جو واسکنس ہے اس کا مجھے تو اندازہ نہیں ہے آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکد سے میں لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ تیری اس قبر سے نمو پائیں گے یعنی کہ جو انقلاب برپا کریں گے وہ کس حد تک جائیں گے مجھے تو اس کا نہیں پتا لیکن وہ غزہ کے بچوں کے کارپسز کے اوپر سے یہ انقلاب نکلے اور اس بات کو بلکل بھی آپ پریشان نہ ہو کہ یہ ظلم کر رہے نا یہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظالم جب اپنی آخری حدوں کو پہنچتا ہے تو وہ ظلم بڑھا دیتا ہے اب یہ اسرائیل اب یہ جنہیں بھی سہونی موڈلز ہیں یہ اپنی آخری آخری سانسے لے رہے اس لئے انہوں نے ظلم بڑھا دی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ 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 تازہ انجم کافظہ آسمہ میں ہے زہور دیدہ انسان سے نام مہرم ہے جن کی موج ان ہوں یعنی اب ایک نیا سسٹم آ رہا ہے اب ایک نیا آسمان پہ ستارہ آ رہا ہے وہ انقلاب کی خبریں دے رہے ہیں انقلاب کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ یہ جو اب غزہ میں شروع ہو گیا ہے یہ ایک نئی بیداری کا سبب بنے گا جو بھی ابرے ہیں جو ابھی ابرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے جن کی زونہ آشنا ہے کہہ دے صبح و شام سے انہی کی بات کر رہے ہے جو ابھی ابھی ابرے ہیں ظلمت کہتے ہیں تاریخی کو جن کی تابانی میں انداز کوہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تکتین کا پت تو تو یہ اقبال نے میسج دیا ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے ذریعے آنے والی نسلوں کو کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی اسرہ کا ظلم ہو کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جائے ظالموں کی طرف سے تو یہ مت سمجھے گا کیونکہ اس کے بعد پہ دیکھے نا کہ کتنا انقلاب اور پھر آخر میں وہ اٹیلینز کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا کیونکہ وہ پھر تحریک اتنی کامیاب ہوگی تھی کہ ان کو اتنے نقصان ہو رہے تھے وہاں کے ٹرپلی کے لوگوں نے خود سے مل کے اپنی تحریک کو آگے چلایا حالانکہ عثمانی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھی لیکن انہوں نے خود اپنے زور بازو پہ وہ جہاد کیا اور وہ پھر اس مقام آخر تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں اپنا ہاتھ بٹانے کی تحفیقات دے اور سب مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرے خاص خاص طور پر ہمارے حکمران اور علماء دین کہ وہ اس طرح کی غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور قوم کا وقت ضائع نہ کریں بلکہ جو اصل معاملات ہیں جو پلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ اپنی توجہ رکھیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے کام کریں بہت شکریہ خانوم صاحب آج کا بہت شوبر ولے حالا آپ کا سیشن تھا اور تینک یو کہ اپنے اقبال کے یہ پیش کیا ہماری بہت پسند آیا ہوگا اور آج کا ہمارا سیشن اسی کے ساتھ تکام پہ 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 ملتے انشاءاللہ نیکس ٹائم اسلام علیکم وانی مس سیشن سیشن